گل مرگ میں پولیتین کا استعمال کرنے والوں پر کاروائی کی جائے گی گل مرگ وکاس پراتی کرن کے سی او وسیم راجہ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ گل مرگ میں صاف صفائی ایک بڑی چنوٹی ہے پریابرن کی صفائی اور کچھرا پربندھن پر کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے پولیتین کے استعمال کرنے والوں پر کاروائی کی جائے گی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس بار گل مرگ میں ایک بڑا اتصوائی اجرت کیا جائے گا ہمارے سماداتہ منیر حسین نہرہ نے وسیم راجہ سے خاص بات چیت کی دیکھئے گل مرگ دیولپنٹ ایٹھارٹی ان کا خاصا رول رہا ہے گل مرگ کی تعمیر ترقی میں اور خاص طور پر جو یہ ٹورزم حب ہے آل اوور ورلڈ میں گل مرگ کیونکہ ورلڈ کلاس ڈیسٹینیشن ہے اور سب سے زیادہ ٹورسٹی جو ہے وہ گل مرگ آتے ہیں اور اس میں اس گل مرگ کو جازب نظر بنانے میں اور سیاہوں کو بہتر سہولیات فرام کرنے میں اور انہیں مزید یہاں پہ ان کو راگب کرنے کے لیے زیادہ تر جو کوششیں کی جاریے ہیں وہ ٹورزم ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ گل مرگ ڈیولپنٹ ایٹھارٹی کا سب سے زیادہ رول رہتا ہے کیا کچھ پریورٹی رہے گی آپ نے یہاں پہ جوائن کیا ہے گل مرگ کو مزید جازب نظر بنانے کے لیے اور کیا کچھ آپ کی پریورٹی رہے گی اس گل مرگ کو مزید آگے بڑھانے میں دیکھیں جی گل مرگ جیسے کہ آپ نے فرمایا it is a world renown world famous tourist destination نہ صرف summer اس میں بلکہ winters maybe گل مرگ is known as a winter tourist destination بڑی بڑا ضروری ہے گل مرگ کو ہم اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے preserve کریں اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ایکو ٹورزم پریکٹیسز ہے اس کو پرموٹ کریں سو ہماری ترجی ہمارا stress اس پہ رہے گا اس کے علاوہ جو overall cleanliness ہے صفائی ہے اور maintenance ہے destination کی وہ بھی ایک challenge ہے اور وہ بھی اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بھی ہمارا focus رہے گا waste management ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا focus رہے گا اور اس کے علاوہ جو یہاں گل مرگ میں ہیں winters میں بھی اور summers میں بھی ایک vibrant tourist destination کے طور پہ اس کو پرموٹ کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کافی سارے festivals یہاں پہ کافی سارے events ہم لوگ organize کریں گے winter میں بھی اور summer میں بھی اس کے علاوہ جو ہماری services ہے جو service providers ہیں services بھی ہمیں پروائیڈ کرنی ہے اس طرح سے کی جو tourist یہاں پہ آئے وہ نہ صرف گل مرگ کی جو خوبصورتی ہے نہ صرف خوبصورتی یہاں پہ دیکھیں اسے لطف اندوز ہو بلکہ جو یہاں پہ services ہیں وہ بھی اس طرح سے present ہو وہ بھی اس طرح سے پروائیڈ کی جائیں تاکہ وہ ہر tourist جو یہاں پہ آئے وہ ہمارا brand ambassador band کے گل مرگ سے نکلے سار آپ نے صفائی کی بات کی ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے صفائینس فیمان ہے اور ہر کوئی فوکس کرتا ہے کہ گل مرگ صاف سترا رہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ہم دیکھتے تھے کیونکہ یہاں پہ جب بھی tourist آتے ہیں یا مقامی سیلانی جو آتے ہیں تو کبھی کبھار کیا ہے لیز کے پاکٹس آتے ہیں لفا پہ فینکے جاتے ہیں گلمہ کی بھول کے اندر یا water bottle ہے وہ فینکے جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کچھ سخت اقدامات ہو تاکہ اس لحاظ سے جو environment ہے وہ ہمیں clean رہے جیسے کہ آپ نے آج دیکھا میں market میں گیا تو حملے خود جو ہے polythene میں نے ان کو کہا کہ جو polythene band ہے اس کو enforce کیا جائے گا سختی سے لاغو کیا جائے گا ہم یہ قطی برداشت نہیں کریں گے کہ یہاں کے جو جیسے shop کی پرس ہے یا جو tourist ہیں کوئی بھی یہاں کا شخص جو ہے single use plastic ہے اس پہ بھی ہم لوگ اس کو بھی enforce کریں گے اور باقی جو ہے باقی جو solid liquid waste management کا جو plan ہے ہمارا وہ plan اس کو execute کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ یہ ایک بالکل eco friendly اور صاف ستھرہ صاف ستھرہ destination کے طور پہ ہم لوگ اس کو promote کریں سالیڈ waste management کی بات کیا آپ نے تو اس کا بھی عرصہ دراز سے یہاں پہ ایک مسئلہ درپیش رہا ہے تو اس کو یعنی آگے بڑھانی کی ضرورت ہے solid waste management جو ہے یہاں پہ بنا ہے تو اس کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہے کیا آنے والے دن میں آپ کی department کے طرف سے یا آپ کی طرف سے اس پہ کام ہوگا تاکہ وہ مسئلہ جو درپیش ہے وہ حل ہوگا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کی solid liquid waste management جو ہے ہماری priorities میں سے ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ہم لوگ بلکل priority اس کو priority بنا کے ہم لوگ آگے اس پہ کام کرتے رہے ہیں لاسٹ میں کیا کچھ میسیج رہے گی خاص کا ٹورزم ٹورست اس کے لئے دیکھیں جی جو نیچرل بیوٹی ہے یہاں پہ جو قدرت کی خوبصورتی ہے مجھے لگتا اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری چیز ہے کہ جو ہماری سرویسز جو ہم پروائیڈ کرتے ہیں چاہے ہوتیلئرز ہے پونی والاز ہے ای ٹی ویز ہے یا ہماری گنڈولا رائیڈ ہے جو سرویسز ہم یہاں پروائیڈ کرتے ہیں ان سرویسز کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکے تاکہ جو ٹورسٹ یہاں سے نکلے وہ جو ہے نیکس ٹائم پھر سے آئے اور ہمارا برینڈ ایمبیزڈر بن کے وہ گل مرگ کو پرموٹ کریں ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ چیف ایکزگیٹو آفیسر گل مرگ ڈیولیمنٹ ایتھارٹی وسیم راجع صاحب ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یہاں جو بھی ٹورسٹ آئے گا وہ یہاں سے جنبیزڈر بن کے جائیں گے اور ساتھ ساتھ یہاں سے گل مگ میں ان کی کوشش رہے گی کہ اس کو مزید جازی بھی نظر بنایا جائے گا یہاں قطعن جو گندگی ہے چاہے پولیتھین ہے اس کو قطعن اجازت نہیں دی جائے گی اور یہاں دنیا بر کے جو سیاہ آئیں گے ٹورسٹس آئیں گے اور وہ یادیں لے کر ایک اچھی یاد لے کر یہاں سے جائیں گے یہ وزیٹن جمہ کشمیر کے لئے میں گل مگ سے منیر حسین